بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں یوں تو ہر نماز ہی اہم اور اہمیت کی حمل ہے تاہم ان پانچ نمازوں میں دو نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے جن میں ایک نماز فجر اور دوسری نماز عیشہ کی ہے نماز فجر اور نماز عیشہ کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ دو اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ نماز فجر کے وقت انسان نیند سے مغلوب ہوتا ہے اور اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرنے میں اس کا اپنا نفس بہت زیادہ حائل ہوتا ہے جبکہ نماز عیشہ کے وقت انسان دن بھر کی مصرفیات کے بحث بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے اور اس وقت آرام چھوڑ کر نماز ادا کرنے میں بھی اس کا نفس اور شیطان اس کو بہکار رہے ہوتے ہیں نماز فجر کی اہمیت کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص صبح صویرے اٹھا صاف ستھے کپڑے پہنے اور مسجد کی طرف چل پڑا تاکہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر سکے راستے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور سارے کپڑے کیچڑ سے بھر گئے واپس گھر آیا لباس بدل کر واپس مسجد کی طرف روانہ ہوا پھر ٹھیک اسی مقام پر ٹھوکر لگی اور گر پڑا اور کپڑے گندے ہو گئے پھر واپس گھر آیا اور لباس بدل کر دوبارہ مسجد روانہ ہوا جب تیسری مرتبہ اس مقام پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص چراغ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے اور اسے اپنے پیچھے چلنے کو کہہ رہا ہے وہ شخص اسے مسجد کے دروازے تک لے آیا پہلے شخص نے اسے کہا آپ بھی آ کر نماز پڑھ لیں وہ خاموش رہا اور چراغ ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہا اور مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا دو تین بار انکار پر اس نے پوچھا کہ آپ مسجد آ کر نماز کیوں نہیں پڑھ رہے دوسرے شخص نے کہا اس لیے کہ میں عبلیس ہوں پہلے شخص کی حیرانگی کی انتہا نہ تھی جب اس نے یہ سنا شیطان نے اپنی بات جاری رکھی کہ میں ہی تھا جس نے تمہیں زمین پر گرائیا جب تم نے واپس گھر جا کر لباس تبدیل کیا اور دوبارہ مسجد کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیئے جب میں نے دوسری مرتبہ گرائیا اور تم دوبارہ لباس پہن کر مسجد کو روانہ ہوئے تو اللہ نے تمہارے سارے خاندان کی بھی گناہ بخش دیئے میں ڈر گیا کہ اگر آپ میں نے تمہیں گرائیا اور تم دوبارہ لباس تبدیل کر کے مسجد کی طرف چلے تو کہیں اللہ تمہارے سارے گاؤں کے باشندوں کے گناہ نہ بخش دے اس لیے میں خود تمہیں مسجد تک چھوڑنے آیا ہوں حدیث پاک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا ہے جیسے روشنی گھڑوں میں گرنے سے بچاتی ہے ایسے ہی نماز بے ہیائی اور اس جیسے کئی گناہوں کے گھڑوں میں گرنے سے بچاتی ہے قیامت کے دن نمازی کے لیے عجر و سواب نور بن کر ظاہر ہوگا نور نماز دنیا اور آخرت میں نمازی کے چہرے سے ظاہر ہوگا نماز مسلمانوں کے دل کی چہرے کی قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے منقول ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا جب پہلا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لائے جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تم کون ہو وہ کہیں گے ہم امت محمدیہ کے نمازی ہیں پھر پوچھا جائے گا تمہارے نمازوں کا کیا حال تھا وہ کہیں گے ہم آزان سنتے ہی وضوح کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا پھر دوسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لائے جائے گا جن کا حسن و جمال پہلے گروہ سے زیادہ ہوگا ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے پھر پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے پھر پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا وہ کہیں گے ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضوح کر لیتے تھے اور جب آزان سنتے تھے تو فوراں مسجد میں حاضر ہو جاتے فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو پھر تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے رائے جائے گا جن کا مقام و مرتبہ حسن و جمال پہلے گروہوں سے کہیں زیادہ ہوگا ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے تم اتنے خوبصورت اور اتنے عالی مقام والے کیوں ہو وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا وہ کہیں گے ہم آزان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے اور آزان مسجد میں ہی سنتے تھے فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو